یہ ایک ایسے نبی کی کہانی ہے جن کے دور میں ایسے دو گناہ وجود میں آئے جن کو آج کے دور میں لوگوں نے گناہ سمجھنا چھوڑ دیا ہے اور وہ دو گناہ کون سے ہیں اور ان کی شروعات کس نے کی اور کیسے ہوئی آج اس ٹاپک پر بات کریں اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ایسی سلامیگ انفرمیٹیوز کے لیے سبسکرائب کر لیں شکریہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو حضرت آدم علیہ السلام کو شدید تکلیف ہوئی آدم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور کہا کہ وہ انہیں ایک نیک بیٹا عطا فرمائے جو سچے دین کو پھیلانے میں ان کی مدد کرے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمالی اور انہیں ایک خوبصورت بیٹا عطا فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کی عمر ایک سو تیس سال تھی جب شیش علیہ السلام پیدا ہوئے ان کا نام شیش رکھا گیا شیش کا مطلب ہے توفہ حضرت شیش علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے تھے شیش علیہ السلام بعد میں نبی بنے اور آدم علیہ السلام کے جانشین آدم علیہ السلام اپنے بیٹے شیش علیہ السلام سے بہت پیار کرتے تھے شیش علیہ السلام تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے اور آدم علیہ السلام سے مشابعت رکھتے تھے حضرت شیش علیہ السلام کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے لیکن نام سے نہیں تاہم اس کا ذکر حدیث میں ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سو سکرولز اور چار کتابیں نازل کی اور ان میں سے پچاس سکرولز حضرت شیش علیہ السلام پر نازل ہوئے آدم علیہ السلام پہلے نبی تھے لیکن انہیں کوئی کتاب یا قانون نہیں دیا گیا اور شیش علیہ السلام وہ پہلے رسول تھے جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی آدم علیہ السلام نے شیش علیہ السلام کو نصیت کی اور ایک اچھا انسان بننے اور سچے مذہب کی پیروی کرنے کے لیے سب کچھ سکھایا آدم علیہ السلام نے شیش علیہ السلام کو اللہ کی عبادت کے لیے دن کے مختلف اوقات کو سمجھنا اور استعمال کرنا سکھایا انہوں نے اسے کہا کہ وہ جس سے شادی کرتا ہے اس سے ہوشیار رہتا انہوں نے اسے بتایا کہ ایک نیک بیوی تلاش کرو تاکہ ان کی اولاد صالح ہو اور آدم علیہ السلام نے شیش علیہ السلام سے کہا کہ قابیل اور اس کے پیروکاروں سے دور رہے کیونکہ وہ کافر تھے اور بدھ پرستی میں ملوث تھے حضرت شیش علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد اپنے والد کے نقش و قدم پر چلتے ہوئے لوگوں کو رائے راست پر لانے کی پوری کوشش کی قابیل اپنے بھائی کو قتل کرنے کے بعد اپنی اولاد کے ساتھ اپنے خاندان کو چھوڑ کر دور وادیوں میں چلا گیا تھا اور وہیں اپنی بستی بسالی تھی اہلِ قابیل کے مرد بلکل خوبصورت نہیں تھے لیکن عورتیں بہت پرکشش تھی جبکہ اہلِ شیش علیہ السلام کے مرد خوبصورت تھے لیکن عورتیں خوبصورت نہیں تھیں کہا جاتا ہے کہ ابلیز بنین و انسان کو گمراہ کرنے کے لیے اپنے نشانے پر قابیل کے لوگوں کے ساتھ ایک جوان اور خوبصورت آدمی کی شکل میں شامل ہوا کیونکہ وہ انہیں گناہ میں ملوث کرنا چاہتا تھا اس نے ملازمت مانگی اور لوہار کا کام کیا ابلیز نے پھر انہیں گمراہ کرنا شروع کر دیا اس نے سب سے پہلے باسوری جیسی چیز پھوکنا شروع کی جس سے ایک انوکی آواز پیدا ہوئی سب حیران ہو کر بہان نکل آئے کیونکہ ایسی آواز انہوں نے کبھی نہیں سنی تھی ابلیز کے پاس ایک ڈھول بھی تھا جسے وہ پیٹتا تھا لوگ ان آوازوں سے لفت اندوز ہونے لگے کیونکہ یہ ان کے لیے خوشگوار تھی قابیل کے لوگ مکمل طور پر شیطان کے قابو میں تھے اور زنا اور موسیقی میں مجبول تھے وہ پارٹی کرتے تھے اور رات گئے تک جاکتے تھے اور موسیقی پر رکس کرتے تھے یہ میوزک اور میوزیکل انسٹرومنٹس کا آغاز تھا اس کی وجہ سے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے قوانین کو بھول گئے حضرت شریف علیہ السلام نے اپنی تعلیمات کو جاری رکھا اور اپنی قوم کو اسلام میں حقوق اور برائیوں کے بارے میں یاد دلایا تاہم ان کے بہت سے لوگوں نے سوال کرنا شروع کر دیا کہ انہیں اپنے کزنز کے ساتھ ملنے ملنے اور پارٹیوں میں شامل ہونے کی اجازت کیوں نہیں دی جاتی پھر شیش علیہ السلام کی قوم میں سے چند لوگ چھپ چھپ کر قابیل کی قوم کی عورتیں اور پارٹیوں کو دیکھا کرتے تھے اور ابلیس کے جال میں خز گئے قابیل کی قوم کی عورتیں خوبصورت تھی اور ایسے حسین مردوں کو دیکھ کر خوش ہوئی اور اپنی خوبصورتی دکھا کر انہیں اپنے سہر میں جکن لیا غیر میرم مردوں اور عورتوں کا یہ اختلاف زنا میں ہوا اور تاریخ انسانی میں یہ پہلا موقع تھا کہ موسیقی پر زنا ہوا اور لوگوں نے اجتماعی طور پر گناہ کیا شیش علیہ السلام کے چند پیروکار خوبصورت نوجوان عورتوں کے ساتھ موسیقی اور محفلوں سے لفت اندوز ہونے لگے اور حقیقی راستہ بھول گئے وہ واپس آئے اور دوسرے آدمیوں کو سب کچھ بتا دیا کہنے لگے کہ آپ سب بہت مزے کو مس کر رہے ہیں چنانچہ وہ بڑے گرہوں میں گناہ میں شامل ہوئے اور اس کی وجہ سے انسان گمراہ ہو گئے اور بڑے گناہ کرنے لگی اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں بتاتا ہے اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے اور کامل داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش و قدم پر نہ چلو بے شک وہ تمہارا مکمل دشمن ہے شیطان نے اپنی تدبیر جالی رکھی اور لوگوں کو برے کام کرنے کا طریقہ سکھایا اور وقت کے ساتھ ساتھ منگاروں میں اضافہ ہوتا گیا حضرت شیش علیہ السلام نے ان کو صحیح راستہ دکھانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ جاہل تھے حضرت شیش علیہ السلام کی وفات 912 سال کی عمر میں ہوئی حضرت شیش علیہ السلام کے بعد حضرت عدریش علیہ السلام کو بنین اور انسان کی ہدایت کے لئے بھیجا گیا آج دیکھا جائے تو دنیا اور امت مسلمہ بھی ان دو گناہوں کا شکار ہے اور اس میں میوزک جیسے گناہ کو تو اب ہم نے گناہ سمجھنا ہی بن کر دیا ہے ہمیں چاہیے کہ اس واقعے سے نصیت حاصل کریں اور دوسروں کو آگا کریں اور شیطان کی چالوں کو سمجھیں کہ وہ کس طرح انسانوں کو گمراہ کر رہا ہے اور ہمیں اپنی چالوں میں پھسایا ہوا ہے اور ہم جاہلوں کی طرح آفلت میں پڑے ہوئے ہیں